یہ ہے پاکستان کا تیسرا بڑا سنتی شہر فیصل آباد جہاں ملک کا امیر ترین خوشحال طبقہ آباد ہے اس کے گرد و نواح کی حالت قابل رحم ہے اور وہاں کی شرح خاندگی نہ ہونے کے برابر ہے اور مذہبی حالت افسوسناک نورپورا کے علاقے میں ہم نے کچھ بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے ترپوس کے چھلکے چھنتے اور کھاتے دیکھا ان بچوں میں ہمیں اپنا پست مستقبل نظر آ رہا تھا یعنی یہ آپ یقین کیجئے کہ پیشلا سال جو تھا میں جاتی رہی ہوں کچھے آبادی کی آپ یقین کیجئے اتنے بڑے بڑے نالے کاغذوں سے گند سے پھرے ہوئے اور وہاں وہ چادرے چادر پتھان لوگ تھے جو آکے وہاں بیٹھتے ہیں نورپور پہ وہاں جا کے دیتے کہ دیکھا کسی گھر کھانا پکا ہے میں ایکچولی جا کے میں گئے نیلہ پہلے یہ دیکھو کھانا پکا ہے اگر نہیں پکا تو پھر ہمارا فرصہ دینا شعور بیل فیر ارگنائزیشن کا آغاز اس وقت ہوا جب ہماری ٹیم کی خواتین نورپورے کے سکول میں گئیں اور وہاں کچھ بچوں کو کودے کے ڈھیر پر بیٹھے تربوس کے چھلکے کھاتے دیکھا اس علاقے میں زندگی کی بنیادی سہولیات تک میسر نہ تھی ان بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے سکول بنانے کا ارادہ کیا گیا شعور ویل فیر سکولز کا پروجیکٹ بنیادی طور پر غریب اور نادار بچوں کو زیوری تعلیم سے اراستہ کرنے کا پروجیکٹ ہے پانچویں جماعت تک لڑکیوں اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد لڑکوں کو فارق کر دیا جاتا تھا اور اب قرآن اکیڈمی کے تعاون سے ان لڑکوں کو جو پانچویں میں اچھے نمبر حاصل کریں ان کے لیے وہاں پہ رہائشی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے مخیر حضرات اور لوگوں نے جس طرح اس پروجیکٹ کو دیکھا اور اس میں انٹرسٹ لیا آج الحمدللہ چھ سکولز کے پاس اپنی جگہ اور اپنی عمارت ہے اور ایک وہ ایک پروپر سکول کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں ہمارا اس پلٹ کر رہے ہیں ہمارا نہیں ہے وہ کیوں مشین نہیں ہوتا کہ ہر بچے کا حق ہے جو کیشن اور سب سے بڑا گول ہمارا یہ ہی ہے اگر آپ ان کو کچھ کھلا دے پلا دے that's not the solution the solution is کہ ہم ان کو کچھ کمانے والا بنا دے میرا نام ابو ذر اسحاق ہے میں پہلے گلیوں میں گندے لڑکوں کے ساتھ توارہ پیٹھتا تھا یہاں آ کر قرآن مجید بھی پڑھتا ہو اور پانچ وقت کے نماز ادا کرتا ہو اور سکول کا بھی پڑھتا ہو اور ہم نے تو ایک چھوٹی سی افٹ کر لی ہے آگے اللہ تعالی اس کام کو چلانے والی یوز پہ ہمیں بڑا بھروسہ ہے کہ وہ اس کو کیری کر کے آگے اس کو آن ورڈ لے کے جائے گی اور ہم اس بedom کیا کہ ہمیں گ کیا آپ شاہروں کو کیا معلوم کیا تک ہستنے cometیو رہے کی اور ب nuestros چی土 اللہ ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے دý wool بار دے رہے دے ہーーہی imperativeعیز اور خورت کر گا ہوں کہ ان کے ہیںawaakی مجمع ب لای علی مجمع بھی پڑھ percent発 کہ وہی کرنے والے کیاری ہے وہاں سوکریہ دے اور آدم بان chang کر رہا کرتی بع offs کنج وidi اوٹ اس chacun میں بسکتے ہیں ہم نے اپنے پر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم مور پریشیس چیز ہوتی ہے بتا نہیں ایک بات آپ وہاں کر کے آئیں اور اس بچے کے لئے ساری عمر کے لئے ایک اچھی بات بنجار آپ نے صدقہ جاری ہے بنجار کی کریکٹر بلڈنگ کے اندر آپ نے ایک اینٹ سٹرونگ سی لگا دی جس قوم کے بچے پڑے لکھے ہوں گے وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی تو انشاءاللہ آپ سب نے دل لگا کے پڑھنا ہے ہم لوگ جس طرح پڑھیں انشاءاللہ آج کے بعد آپ سب بچے اسی سٹینڈر کے ساتھ پڑھا کریں گے انشاءاللہ بڑوں کے ساتھ پرامیس تو پھر بھی ٹوٹ سکتا ہے لیکن آپ بچوں کے ساتھ پرامیس جو ہے وہ کبھی انشاءاللہ ٹوٹے گا تو آج کے بعد کسی بچے نے پریشان نہیں ہونا نہ کسی ٹیچر نے پریشان ہونا ہے انشاءاللہ اس کو ہم اپنے گھر کی طرح اور اپنے ایک ملک کے اچھے سکول کی طرح انشاءاللہ اس کو چلائیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہر بچہ بے شک وہ کسی بھی سکول میں ہے یا کہیں بھی پڑھ رہا ہے وہ برابر ہے اس لیے آپ لوگوں کی پوزیشن ہمیشہ اچھی آنی چاہیے جب بھی کوئی کمپیٹیشن ہو کوئی بورڈ کا امتحان ہو کوئی کلاس کا امتحان ہو فرس تو کلاس میں ایک بچہ ہی آتا ہے لیکن ریزلٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اس سکول کے سپیشلی آپ سمجھیں کہ بارہ سکول ہے تو اس سکول کا کمپیٹیشن ہے اس گیارہ سکول کے ساتھ صرف سٹوڈنٹس کا نہیں ٹیچرز کا بھی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سکول کو جو بھی وزٹ کرنے آئے گا وہ باقی گیارہ سکول کو جا کے دیکھے گا تو اس کے اندر بھی سپیرٹ آئے گی کہ جس طرح کا سکول یہ اب بن گیا ہے باقی گیارہ سکول بھی انشاءاللہ اسی لیول کے بنے اور جس طرح اس سکول کا ریزلٹ ہے اسی طرح ان سکول کے بھی ریزلٹس ہوں یہ آپ سب نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ اس سکول کا ریزلٹ جو ہے وہ باقی گیارہ سکول سے بہتر ہوگا وعدہ ہے وعدہ ہے اور اس کا ایک ایک بچہ اور ان کے ایڈکیشن کے فورمز کیا ہیں ان کے کچھی بستی پروگرامز کیا ہیں اور یوز کو انہوں نے اس کام پہ لگا لیا سو اٹھا ہے اس کو اٹھنے کے لیے اس وقت ہر بندے کو اٹھنا ہے شہور کا فوکس تعلیم کے فروغ پر ہے اس کے لیے دیفرنٹ پروگرامز کنڈاک کیے گئے ہیں جس میں سے ایک اہم پروگرام ایڈکیشن سپانسرشپ کا ہے اس کے ذریعے مختلف لڑکے اور لڑکیوں کو ہائر ایڈکیشن میں ہیلپ کی جاتی ہے اور بہت سے طالبے علم آپ شہور کے انڈر ایف اے بیے میڈیکل یہاں تک کہ پی ایش ڈی کے کورسز کر رہے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ان سکولوں سے تعلیم حاصل کر کے جانے والے بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں مدد ملی اور اب وہ ایک فعال شہری کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی شخص اپنی پاک کمائی میں سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تک پاک چیز ہی پہنچتی ہے تو اللہ اسے بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے اور اس کاجر و ثواب اسی حساب سے ملتا ہے کچھ ماہ پہلے قرآن اکیڈمی کے بچوں کے ہوسٹل کے لیے فانڈ ریزنگ پروگرام منعقد ہوا جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ جو سکول شعور ویلفری کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے ذہین بچے قرآن اکیڈمی کے ہوسٹل میں رکھ کر تعلیم سے مستفیض کیا جائیں میٹرک ایف اے کے بعد ان کو وکیشنل تعلیم دی جائے شکر الحمدللہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے کسی اللہ کے بندے نے قرآن اکیڈمی میں جگہ ڈونیٹ کی ہے اور ہوسٹل کی بیڈنگ کا نقشہ بن چکا ہے جس میں کلاس روم بھی شامل ہیں ہمیں سب حضرات کو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے اس کام میں شاید آپ لوگ محسوس کریں گے کہ نہیں کہیں گلتی کتائی ہوگی کیونکہ انسان گلتیوں کا پتلا ہے گلتی انسان سے ہوتی ہیں کسی کی گلتی کو مثال بنا کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اس کے اصلاح کے لیے اس کے ساتھ ملے کے کام کرنا چاہیے اور بچوں کی صحت کی مدینہ رکھتے ہوئے ایک کوالیفائی ڈاکٹر کا انتظام بھی کیا گیا ہے جس جو ڈسپینسی میں بچوں کی صحت کے لیے کام کریں گے اللہ تعالی ہماری کوشوں کو قبول کرے اور ہمیں بلائی کے کام میں بڑھ چرکی سالینے کی تفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہمیں اللہ بچا کر رکھے اور خالصا اللہ کے دینے کے لیے کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اڈاپٹ چائلڈ سپانسر اے سکول سپانسر اے میل سپانسر اے لاب سپانسر یونی فارم کچھ عرصہ پہلے ڈنیسٹی میں شعور ویلفر آرگنیشن کے جو ذہین بچے تھے ان کے لیے ہاسٹل اور کلاس رونز بنانے کے لیے فانڈریزنگ پروگرام ہوا جس میں مخیر حضرات نے برچڑ کر حصہ لیا اور انہوں نے یونی فارم کی شکل میں کیس کی شکل میں وعدے کیے اور وہ الحمدللہ پورے بھی ہو چکے ہیں اور ہم اب وہاں جو ہے وہ ایک وارڈن کا گھر اور اس کے بعد ہاسٹل کی بلڈنگ کلاس رونز یہ بنانے کے پروگرام میں ہیں اب وہ پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بطدریج وہ کچھ سالوں میں مکمل ہو جائے گا اور ان لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ تعاون کیا تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے چونکہ آنے والے وقت میں تعلیم کے بغیر شعور کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بجے جو کسی بھی بجے سے تعلیم آسل نہیں کر سکے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے مالی وسائل میں سے جو حصہ بھی ڈونیٹ کر سکیں کریں تاکہ جو افراد معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی زندگی کی دور میں شامل ہو سکے